موسیقی 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 اور اس کے علاوہ ایکسپیر یا ایکس ایڈ ٹو میں یعنی کہ کافی زیادہ مائل فونز آپ کو مل جائیں گے جو کسی کورٹر میں ریلیز ہوئے ہیں جہاں پر آپ کو جو ہے وہ سنیپ ڈکن ایٹ فورٹی فائی مل جاتا ہے اور اس کے علاوہ 6 جی بی کی بجائے آٹھ جی بی ریم بھی آپ کو اس مارڈلز میں جو ہے وہ مل رہی ہے لیکن دوستو اپنی پریزنٹیشن میں جو انٹوڈو سکور ڈالا تھا سکرین میں شاومی نے اور کلیم کیا تھا وہ تھا تین لاکھ سے بھی زیادہ دوستو اگر میں بات کروں تین لاکھ انٹوڈو سکور کی تو آئی تک کوئی بھی موبائل فون جو ہے وہ تین لاکھ کو کراس نہیں کر بایا ہے اور می ایٹ ہی وہ پہلا فون ہے جس نے تین لاکھ سے اوپر کا سکور جو ہے وہ سکور کیا ہے دوستو ایسے میں شاومی بولتا ہے کہ ہم نے اس چپ سیٹ کو کافی اچھے طریقے سے اس ریم کے ساتھ جو ہے وہ کلیبریٹ کیا ہے اس کے علاوہ کافی اچھے سے کنفیگرٹ کیا ہے اپنے موبائل فون کے فیچرز کو جس کی وجہ سے جو ہوا آپ کو کافی اچھا اور کافی بڑیہ سکور دیکھنے کو ملے گا پرفارمس آپ کو کافی زیادہ سمودھ دیکھنے کو ملے گی دوسرے موبائل فون کے مقابلے میں تو دوستو پرفارمس کے بعد اب بات کرتا ہوں ڈیزائن کی کیونکہ ڈیزائن ایک بہت بڑا میجر فیکٹر ہے اگر آپ فلیکشپ فون کی سیلز کی بات کرتے ہیں تو یہاں پر جو کسٹمر ہے وہ کافی زیادہ کانشیس ہوتا ہے ڈیزائن کو لے کے اچھا اور بڑیہ دیزائن کے آپ کو اس موبائل فون میں ملتا ہے تو جی ہاں دوستو یہاں پر آپ کو نوچ والا ڈسپلی ملتا ہے اور ڈیزائن کے اگر میں بات کروں تو یہاں پر آپ کو کافی اچھا اور کافی بڑیہ دیزائن ملتا ہے کیونکہ وہ کہتے ہیں نا کہ جو دیکھتا ہے وہی بکتا ہے دوستو بات کرتے ہیں بائی فون کے ڈیزائن کی تو دوستو یہاں پر آپ کو اس کے ڈسپلی میں 6.2 انچیز کا نوچ والا فل ایڈی پلاس ڈسپلی دیکھنے کو ملے گا اگر وہ یہاں پر بات کی جائے سکرین ٹو باڈی ریشو کی دوستو یہاں پر 88.5 پرسن آپ کو سکرین ٹو باڈی ریشو ملے گی جو کہ کافی زیادہ رسپیکٹیبل ہے کافی زیادہ اچھی ہے اور اس کے علاوہ دوستو یہاں پر آپ کو 2.5 دی کرو بھی ملے گا تو دوستو یہاں پر اگر بات کی جائے سکرین کی کوالٹی کی تو کافی بڑیا ہے لیکن دوستو یہاں پر جو سب سے اچھی چیز ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو سکرین ہے یہ سیمسنگ کی طرف سے آتی ہے اور یہاں پر آپ کو IPS LCD ڈسپلی نہیں ملے گا بلکہ یہاں پر آپ کو ملے گا ایمولیڈ پینل اور وہ بھی سیمسنگ کی طرف سے تو جیسی آپ کو کوالٹی ملتی ہے سیمسنگ کے فلیکشپ فونز میں اور کافی زیادہ لوگ جو ہوں سیمسنگ کے کافی زیادہ فین ہیں اسی وجہ سے کہ وہاں پر آپ کو سکرین کی کوالٹی کافی اچھی ملتی ہے کلر سیچوریشن کافی اچھا ملتا ہے دوستو یہاں پر آپ کو یہ جو سکرین ہے یہ سیمسنگ کی طرف سے بھی ملنے والی ہے تو یہاں پر جو آپ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں سکرین کی کوالٹی آپ کو کافی اچھی ملے گی ایمولیٹ پینل یہاں پر آپ کو ملے گا تو سکرین کی کوالٹی میں بھی کوئی کمپلین نہیں ہے اور بات کی جائے اس کے علاوہ اس کے ڈیزائن کی تو یہاں پر ایٹی ایٹ پوائنٹ فائی پرسن جو ہے وہ آپ کو سکرین ٹو باڈی ریشو ملتا ہے تو ڈیزائن کے بارے میں بھی آپ کو زیادہ کمپلینز نہیں آنے والی ہیں اور دوستو اس لانچ ایوینٹ میں جو سب سے زیادہ ٹائم لگایا شاومی نے می ایٹ کو ڈسکرائب کرتے ہوئے وہ تھا اس کے کیمراز کو لے کے اور کلیم کیا کہ یہاں پر اس کے کیمراز بہت 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 ہی اچھے ہیں تو دوستو یہاں پر اگر ماں بات کرنا اس مبائل فون کے کیمراز کی تو یہاں پر شاومی جو ہے وہ کلیم کرتا ہے کہ ڈی ایکسو مارک نے یہاں پر اسے 105 کی ریٹنگ دی ہے دوستو بات کرو اگر یہاں پر ہمارے ڈی ایک سو مارک کی ریٹنگ کی تو کسی بھی دوسرے مبائل فون کو ڈی ایک سو مارک نے بھی تک ایک سو پانچ کی ریٹنگ نہیں دی ہے پکسل ٹو میں آپ کو 101 کی ریٹنگ جو ہے وہ مل جاتی تھی لیکن دوستو اگر بات کی جائے ڈی ایک سو مارک کی ریٹنگ کے حوالے سے تو اس مبائل فون میں آپ کو 105 کی ریٹنگ ملتی ہے تو کیوں ملتی ہے کیونکہ یہاں پر آپ کو جو ملتا ہے ڈیوال بیک کیمرا یہاں پر 12 میگا پکسل پلس 12 میگا پکسل کا جو ہے وہ آپ کو ریئر میں کیمرا مل جائے گا اور دوستو یہاں پر اگر بات کی جائے پکسل سائز کی تو یہاں پر آپ کو 1.4 مائکرون کا پکسل سائز جو ہے وہ ملے گا اور دوستو اس کے لئے یہاں پر ڈیوال پکسل آٹو فوکس ٹیکنالوجی کو بھی یوز کیا گیا ہے اور دوستو اس کے لئے اگر میں یہاں پر بولنے تو شاو بی نے اس میں اے ون اے ون یعنی کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کو جو ہے وہ کافی زیادہ تھونس تھونس کر بڑا ہوا ہے اور اس کے علاوہ فیس بیوٹی اے ون فیس بیوٹی اے ون 3D فیس اے ون فیس موڈ اے ون بیوٹی موڈ اے ون پوٹریٹ موڈ اور اس طرح کے کافی زیادہ جو ہے وہ آپ کو مورز بھی یہاں پر مل جائیں گے فرنٹ کیمرا کے لئے بات کی جائے دیکھنے کی ملتا تھا آئی فون ٹین کا ایک طرف کیمرے سے کلک کیا گیا ایک فوٹو تھا اور اس کے علاوہ ایک طرف ہوا ہے پی ٹونٹی پرو سے کلک کیا گیا ایک فوٹو تھا دوستو آئی فون ٹین اور ہوا ہے پی ٹونٹی پرو کی اگر بات کروں تو یہ دونوں مبائل فونز جہاں ہوا کیمرہ جائنٹس مانے جاتے ہیں مارکٹ میں ابھی تک اور دوستو ان دونوں مبائل فونز میں می ایڈ نے جو ہے اپنے مبائل کی فوٹو کو جو ہے وہ کمپیر کر کے دکھایا تھا اور دوستو یہاں پر مجھے آئیم ناٹ شور کہ یہ فوٹو کس ساتھ تک اوریجنل ہے جب تک اس کیمرہ کو ٹیسٹ نہیں کیا جا سکتا یہاں پر بھی کچھ کلیر نہیں کیا جا سکتا لیکن می نے کلیم کیا ہے کہ یہاں پر یہ جو ہمارے والا فوٹو ہے وہ کافی حد تک شاپ ہے اور دوستو اگر اس فوٹو کو دیکھا بھی جائے تو یہاں پر کافی اچھی پرفارمنس ہے اس فوٹو میں لیکن پی ٹونٹی پرو کا فوٹو بھی کچھ کم نہیں ہے اور دوستو اس کے علاوہ یہاں پر آپ اپنی فوٹوز میں مایکرو چزلنگ بھی کر سکتے ہیں یعنی کہ اگر کسی بندے کی تھوڑی سی ناک چھوٹی ہے تو وہ اپنی ناک کو تھوڑا سا لمبا کر سکتا ہے اگر کسی بندے کی ناک تھوڑی زیادہ لمبی ہے تو یہاں پر سے تھوڑا سا چھوٹا کیا جا سکتا ہے اپنی تھوڑی کو تھوڑا سا چھوڑا کیا جا سکتا ہے چن کو تھوڑا سا کم یہ زیادہ کیا جا سکتا ہے وغیرہ وغیرہ تو دوستو اس طرح سے آپ اپنی فوٹوز میں مایکرو چزلنگ بھی کر پائیں گے یعنی کہ آپ کو آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ساتھ آرٹیفیشل بیوٹی کو بنا سکتے ہیں دوستو حد ہے یار یعنی کہ اگر خوبصورت نہیں بھی ہیں تو بھی آپ یہاں پر کچھ نہ کچھ چینجنگ کر سکتے ہیں تو آئی تھنگ یہ لیڈیز کے لیے کافی اچھا رہنے والا ہے کیونکہ کف زیادہ جو ہیں وہ آپ کہہ سکتے ہیں کانشیس ہوتی ہیں لیڈیز بارے میں تو یہاں پر جو ہیں یا کسی بھی طرح سے آپ کہہ لی جو یہاں پر آپ جو ہیں اگر زیادہ خوبصورت نہیں بھی رہیں گے تو ہاں مائیکرو چزلنگ کر کے کچھ نہ کچھ اپنی فیس میں جو ہے چینجنگ کر پائیں گے دوستو اب میں بات کرتا ہوں اس کے سیکیورٹی فیچرز کی تو دوستو یہاں پر آپ کو اس مبائل فون میں فنگرپرنٹ سکینر جو ہے وہ نہیں ملے گا ملے گا ضرور لیکن یہاں پر آپ کو ملے گا انسکرین فنگرپرنٹ سکینر بلکل ویوو کے ایکس ٹوانٹی ون کی طرح جہاں پر دوستو می بولتا ہے کہ ہم نے اس فنگرپرنٹ سکینر کو کافی اچھا بنایا ہے اور اس کی سپیورٹ جو ہے وہ ویوو کے ایکس ٹوانٹی ون سے بھی زیادہ بیٹر ہے اور دوستو اس کے علاوہ یہاں پر جو ہمیں دوسرا سیکیورٹی فیچر ملتا ہے مبائل فون کو انلاک کرنے کے لیے وہ ملتا ہے فیس انلاک کا دوستو اگر بات کی جائے دوسرے مبائل فون کی تو وہاں پر آپ کو فیس انلاک ملتا تھا آئی فون ٹین کے علاوہ آئی فون ٹین کا جو ہے وہ پیورلی ہارڈویر بیس جو ہے وہ فیس انلاک تھا لیکن آئی فون ٹین کے علاوہ اگر آپ بات کریں چھوٹے موڑے مبائل فون کی بھی جیسے کہ ہواوے پی ٹون ٹی لائڈ اوپو کا ایف سیون اس طرح جتنے مبائل فون ہیں وہاں پر بیسیکل یہ آپ کو کوئی بھی ہارڈویر بیس فیس انلاک کا فیچر نہیں ملتا ہے بلکہ وہاں پر آپ کو سافٹ ویر بیس جو ہے وہ فیس انلاک کا فیچر ملتا ہے جو کہ بہت زیادہ سیکیور نہیں ہے اور اس کو ہیک کرنا کوئی اتنا زیادہ مشکل نہیں ہے لیکن اگر بات کی جائے آئی فون ٹین کے فیس انلاک کی تو وہاں پر آپ کو بے قیدہ طور پر ہارڈویر اسپیکٹ کے طور پر جو ہے وہ فیس انلاک پروائیڈ کیا گیا تھا جو کہ آپ کہہ سکتے ہیں کف زیادہ ریلائیبل ہے اس کمپیر ٹو سافٹ ویر بیس جو آپ کو مل رہے ہیں فیس انلاک کے فیچر دوستو یہاں پر اس مبائل فون میں بھی ہمیں 3D فیس انلاک کا فیچر ملے گا بلکل آئی فون کی طرح اور یہ جو فیس انلاک ہے یہ ہارڈویر بیس رہا ہے اور یہاں پر سب سے اچھی اور سب سے بڑیا بات یہ ہے کہ اگر آپ گوپن دیرے میں بھی ہوں گے تو انفراریڈ ٹکنالوجی ہمیں یوز کی گئی ہے جس کے چلتے ہوئے آپ کا مل فون جہاں وہ پھر بھی انلاک ہو جائے گا دوستو بات کرتا ہوں اس مبائل فون کی اویلیبلٹی کے حوالے سے دیکھئے دوستو یہاں پر اس مبائل فون کو چائنا میں پانچ جول سے جو ہے وہ اس مبائل فون کی سیر کو سٹارٹ کر دیا جائے گا اور دوستو یہاں پر رومرز ہیں کافی زیادہ جو ٹیک گروز ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ پندرہ جولائی کو اس مبائل فون مبائل فون کو انڈی آر پاکستان میں لانچ ضرور کیا جائے گا دوستو امید کہتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی اور آئی ہوگی پسند دوستو ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے شیئر ضرور کیجئے اپنے دوستوں کے ساتھ کوئی بھی سجاؤ یا کوئی بھی آپ کا کوئیسٹن ہے تو آپ کمنٹ بکس میں مجھے ضرور لکھئے میں ملتا ہوں آپ کو اپنے گلی ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ اگر آپ نے امیدہ کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا حالتا سبسکرائب بھی ضرور کر لیجئے گا اور میں ملتا ہوں آپ کو اپنے گلی ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ